ایتنول نرمان میں مکہ کی بڑھتی مانگ سے اس مہتوپون موٹے اناج کا بھاو تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اکٹوبر کی تلنا میں اب تک اس کے دام میں قریب بیس پرتیشت کا اضافہ ہو چکا ہے جبکہ بازار ابھی شانت نہیں ہوا ہے۔ سرکار ایتنول نرمان کے لیے مکہ خریدنے کی یوجنہ بنا رہی ہے کیونکہ اس میں چینی کے اپیوگ کو کافی سیمت کر دیا گیا ہے۔ ویاپار وشلشکوں کے انسار پچھلے دو سپتہ کے دوران مکہ کا بھاو بیہار کی گلاب باغ منڈی میں بڑھ کر 2366 روپے پرتی کونٹل تتھا گجرات کے احمداباد میں فیڈ گریڈ مکہ کا دام بڑھ کر 2400 روپے پرتی کونٹل پر پہنچ گیا۔ بے گسرائے بیہار کے ایک ویاپاری کا کہنا ہے کہ سیمت آپورتی ایوم تیزی سے بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے آگامی سمعے میں مکہ کے دام میں تیزی مضبوطی کا ماحول برقرار رہے گا۔ آنے والے مہینوں میں مکہ کا ابحاف بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اللیکنی ہے کہ گنہ کی کمزور پیداوار کے کارن سرکار اس بار ایتنول کے نرمان میں مکہ کا اپیوگ بڑھانے پر زور دے رہی ہے۔ دو ہزار تئیس سے چوبیس کے ورطمان مارکیٹنگ سیزن میں چینی کے گھرے لو اتپادن میں گراوٹ کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے سرکار نے چینی ملوں کو ایتنول نرمان کے لیے گنہ جوس ایوم شگر سیرپ کا استعمال سیمت رکھنے کے لیے کہا ہے۔ کیندریہ کرشی منترالے نے اپنے تیسرے اگرم انمان میں دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کے دوران تین سو انسٹھ دشملہ ایک شونے لاکھ ٹن مکہ کے گھرے لو اتپادن کی سمبھاونا ویقت کی تھی۔ بیاپار وشلشکوں کا ماننا ہے کہ ایتنول نرمان کے لیے ڈسٹیلریز دوارہ بھاری ماترہ میں مکہ کا استعمال شروع کیے جانے پر اس کی زوردار مانگ نکلے گی اور اسے پورا کرنے کے لیے سٹاک کم پڑ جائے گا۔ اس بار خریف سیزن میں دیش کے کچھ بھاگوں میں شوش کے وم گرم موسم کے کارن مکہ کے اتپادن میں پچیس سے تیس پرتیشت کی گراوٹ آ گئی۔ حالانکہ ربی سیزن میں مکہ کا کشیطرفل گت ورش کے انیس دشملف سات ایک لاکھ ہیکٹیئر سے چار پرتیشت بڑھ کر بیس دشملف پانچ ایک لاکھ ہیکٹیئر پر پہنچا ہے لیکن اس کے کل اتپادن پر انشتتہ بنی ہوئی ہے کیونکہ کئی علاقوں میں لمبے سمائے سے ورشہ نہیں ہوئی ہے۔ ربی سیزن میں مکہ کا اتپادن مکھیت، بیہار، کرناٹک، مدھی پردیش، تمیلناڑو، تیلنگانہ، آندھر پردیش ایوہ مہاراشتر جیسے راجیوں میں ہوتا ہے۔ اگلے پانچ ورشوں میں مکہ کا گھرےلو اتپادن موجودہ سمائے کی تلنا میں ایک سو لاکھ ٹن بڑھانے کا لکشے رکھا گیا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی